ابن نواز شریف ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف آئے تھے تو ان کو اسی جہاز میں واپس جانا پڑا تھا اور پہلے تو تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اب جب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات اچھے جا رہے ہیں تو وہ بیانیاں تو تبدیل ہو گیا آپ بھی تو سولہ مہینے کی حکومت میں شامل تھے اور اس وقت جو سارے پی ٹی آئی کے خلاف اتماعات ہوئے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل کی لوگ ناراض ہو کے جا رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی زیادتیوں سے جا رہے ہیں ووٹ نہیں ٹوٹ رہے ہیں بندے ٹوٹ رہے ہیں لیکن الٹیمیٹلی ووٹ نہ بھی ٹوٹیں تو جب بندے ٹوٹیں تو پارٹی کا نقصان ہی ہوتا ہے شیخ رشید صاحب کے اس سازش میں جرنیل بھی شامل تھے اس میں جج بھی شامل تھے اور اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی شامل تھے تو پھر کیا کہیں آپ کو پتا ہے نا جو انصاف کی دیوی ہے جس کی تصویر آپ دیکھتے ہیں وہ اندھی ہے اسلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ پی کے آپ دیکھ رہے ہیں جبالہ ہوند آپ کے ساتھ اسیندر صحاوی تجہ کر سوہیل وڑایت صاحب ہمارے ساتھ سوہیل صاحب سر اسلام علیکم سر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں سن رہے ہیں ہم لوگ کے نامزد وزیراعظم پاکستان ہے حالات و واقعات اگر سامنے رکھے جائیں نامزد وزیراعظم بن کر ہی پاکستان آئے ہیں نواز شریف صاحب جی میرا خیال ہے نامزد وزیراعظم نام بھی کہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اور جس طرح سے آپ کو پتا ہے یہاں تو نواز شریف ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف آئے تھے تو ان کو اسی جہاز میں واپس جانا پڑا تھا شہباز شریف جو تھے وہ بھی آئے تھے ان کو واپس جانا پڑا تھا زرداری صاحب آئے تھے تو گرفتار ہو گئے تھے تو اس کا مطلب ہے جب کوئی آتا ہے تو اور اس کو آگے سے اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی اور اس کو آنے دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایسے ایسے ایرینجمنٹ کیا جاتے ہیں جو فیوربل ہوتے ہیں تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی اور یہی وجہ ہے کہ دالتوں سے ریلیف مل رہا ہے نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں تو ظاہر ہے جب ڈیٹیلز تیہ ہوتی ہیں کسی کے آنے کے متعلق اور کسی کو جو ہے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں اس کی ازالے کی تو یہ چیزیں تو تیہ ہوئی ہوتی ہیں شہباز شریف صاحب کا کیا سٹیک ہے وہ ساتھ ہیں اس فیصلے میں نواز شریف صاحب کی یا پھر ہم یہ سنتے تھے کہ اسٹیپیشمنٹ کی آنکھ کا تارہ اب شہباز شریف صاحب بن چکے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ وہ سارا کچھ ان کی مرضی سے اور ان کی کوشش سے ہوا ہے ظاہر ہے وہ سارے اس پراسس میں شامل تھے اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ پرائم ریسٹر بھی تھے تب بھی جو مشکل ترین فیصلہ ہوتا تھا وہ اپنے بھائی سے پوچھ کے کرتے تھے آرمی چیف کا جو نئی آرمی چیف کا فیصلہ تھا وہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا وہ سپیشلی لندن گئے اور ہر بڑا مشکل جو فیصلہ ہے وہ اپنے بھائی سے پوچھ کے کرتے تھے تو یہ جو خیال ہے کہ یہ دو الگ الگ انٹیٹیز ہیں یہ ٹھیک ہے دو الگ الگ شخص کو ضرور ہیں لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ وہ مشکل وہ یا آسانی ہو وہ الٹیمیٹلی اکٹھے ہی رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں نواز شریف صاحب خاموش ہیں مری گئے ہیں تین دن وہاں رکے پھر اسلام بعد آئے تازیت کی تارک تودری صاحب کے بیٹے کی اور اب لاہور موجود ہیں بیانیاں تھا ووٹ کو عزت دینے کا اب وہ تو نہیں سامنے آئے گا دیکھیں نواز شریف کی سیاست ایسے ہی رہی ہے نواز شریف بہت کم بولنے والے ہیں یہ ہمارے جو عمران خان صاحب کی طرح ہر روز نہیں بولتے یہ پہلے بھی جب پرائم نیسٹر تھے یا پرائم نیسٹر نہیں بھی تھے یا آپوزیشن میں تھے تب بھی بہت کم بولتے ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کر بولتے ہیں اور بلکہ یوں سمجھئے کہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے اس سے بہت کم بولتے ہیں تو کم گو ہیں اس سوالے سے خاص کر پریس ٹاک سے اور میڈیا ٹاک میں تو وہی ان کا طرز عمل چل رہا ہے اور دیفنیٹلی اس وقت ان کا جو بیانیاں ہیں وہ تو پہلے تو تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اب جب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات اچھے جا رہے ہیں تو وہ بیانیاں تو تبدیل ہو گیا اب تو ظاہر ہے ان کا کچھ ججوں سے گلا شکوا ہے اور کچھ سابق جرنیلوں سے گلا شکوا ہے وہ قائم ہوگا اور ظاہر ہے اس کی وہ بات بھی کریں گے اور ان دکھوں اور تکلیفوں کو بھی بات کریں گے جن سے انہیں گزرنا پڑا ہے لاہور کے جلسے کی تقریر کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ کی پیسے ہی تقریر کرنے کی نہیں ایک اچھی ایک اچھی متوازن تقریر تھی لیکن اس میں دو چیزیں مسنگ تھی میرا فعل ہے وہ بھی ہوتی ایک تو الیکشن کی ڈیٹ کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا اور دوسرا یہ بھی اعلان ہونا چاہیے تھا کہ جو ہے میں محیشت کو کیسے ٹھیک کروں گا اور میں سیاست جو ہے اس کے اندر کیسے توازن لاؤں گا سحیل صاحب پیپلز پالٹے بھی اب لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص کیلئے قانون کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور ایک شخص کیلئے الیکشنز کی تاریخ کا علال بھی نہیں کیا جا رہا کتنا درست ہے ان کا یہ مطالبہ میرا خیال ہے کہ کچھ ہاتھ تک درست ہے کچھ ہاتھ تک اس میں بھی ادراز کیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی تو سولہ مہینے کی حکومت میں شامل تھے اور اس وقت جو سارے پی ٹی آئی کے خلاف اقتامات ہوئے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی بلوازتہ دون پر تو اچانک چونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اب ان کے خلاف سندھ میں ان کو جو ہے وہ شاید موقع اس کے خلاف ان کے خلاف کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس لیے وہ ناراض ہیں دوسری طرف اگر نیوٹرل اینگل سے دیکھا جائے تو کسی بھی پارٹی کے خلاف اگر جو ہے کام ہو اور اس کو الیکشن میں لیول پلینگ فریل نہ دی جائے تو ڈیفنیٹلی اس پہ بولنا بھی چاہیے اور مطالبہ بھی کرنا چاہیے تو یہ دو اس کے اینگل ہیں استقام ہے پاکستان پارٹی آئی پی پی فائدہ ہوا مقاصل ہوئے اس کو بنانے کے ابھی تک جی فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہوا کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کم ہو رہی ہے اس کے بندے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں ووٹ نہیں ٹوٹ رہے بندے ٹوٹ رہے ہیں لیکن الٹیمیٹلی ووٹ نہ بھی ٹوٹیں تو جب بندے ٹوٹیں تو پارٹی کا نقصان ہی ہوتا ہے یہ کہنا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا میں نہیں اس کو مانتا دیفنیٹلی ہر بندہ اہم ہوتا ہے ایک ایک ہیڈ کاؤنٹ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ شاید ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا بوٹر نہیں جائے گا بلکہ ان کے خلاف جائے گا لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ ترین صاحب کی کوئی امیت نہیں ہے علیم خان کی کوئی امیت نہیں ہے کترہ کترہ دریاہ بنتا ہے اسی طرح کبھی پیپلز پارٹی سے لوگ نکلتے تھے تو ہم یہی سوچتے ہوتے تھے اور کہتے ہوتے تھے کیا فرق پڑتا ہے سمندر کو اگر اس میں سے ایک کترہ نکل جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر سمندر ہی خالی ہو جاتا ہے ایک وقت میں اور وہ پنجاب میں وہ خالی ہو گئی پیپلز پارٹی اسی طرح کترے کترے نکلنے سے تو پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے کہ لوگوں کی جو حصہ تک لوگ ناراض ہو کے جا رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی زیادتیوں سے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی ہے اس کو اپنی پالیسی ایسی نہیں رکھنی چاہیے کہ جس سے لوگ خطرے میں ڈال جائیں یا جس سے لوگ جو ہیں وہ بھاگ جائیں جب اسٹیبلشمنٹ ان پر اسے پوچھ پرت کرے تو ایسی لیے ہمیشہ جو وائلنس ہوتی ہے اس سے پولٹیکل پارٹی اس کو گاندی سے لے کہ آج تک سارے لیڈرشپ منع ہی کرتی رہی ہے کیونکہ جب آپ وائلنس میں پڑ جاتے ہیں تو پھر جو آدارے ہوتے ہیں وہ آپ کو چین نہیں لینے دیتے تو پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی جو ہے اگر اس اپنی پالیسی میں تھوڑی سی چینج کرے تو وہ مستقل ایک پپولر پولٹیکل پارٹی رہ سکتی ہے لیکن اگر اس پالیسی سے برت کا اعلان نہ کیا وائلنس سے تو پھر اور بھی لوگ اس کو چھوڑتے جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی سختی بھی بڑھتی جائے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو جی اس طرح کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں پالیسی میں پی ٹی آئی کی لیکن دیکھیں ایک تو بنیادی بات ہے کہ اس کو ایک پپولر ڈیمکریٹک پارٹی بننا چاہیے وائلنس سے برت کا اعلان کرنا چاہیے بلکہ جن جو لوگوں نے وائلنس کی ہے ان کو بھی پارٹی سے نکال دینا چاہیے یہ وہ طریقہ تھا جس طریقے سے مجھے میں میں مثال دیتا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو نے جب وہ ہائی جیکنگ ہوئی تو انہوں نے آل زلفکار سے علاقے ان کا سگا بھائی تھا اس سے علیت کی اختیار کر لی اور اپنی پارٹی کو بچا لیا اور آلٹی میڈی ایٹی ایٹ کے الیکشن میں جیت گئی سات سال انہیں انتظار کرنا پڑا ایٹی ون میں یہ ہائی جیکنگ ہوئی تھی تو اسی لیے جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ جذباتی نہیں کرتی وہ لانگ ٹرن فیصلے رکھتی فیچر رکھتی وہ سامنے رکھ کے کرتی ہیں سر پی ٹی ای کا یہ بھی تو موقع ہے نا کہ نو مئی کا حوالہ سے بات ہوتی ہے ساری تو ایک صفاف شفاف اور صاف انکوائری کروائی جائے اور جو ملوث ہیں جو بھی ان کا لیڈر بھی اگرچہ ہے سزا دی جائے مگر وہ جو فیر ٹرائل ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پی ٹی ای والے نہیں یہ تو ٹھیک ہے بالکل ان کی ڈیمانڈ اس میں تو کوئی خرج نہیں ہے ڈیمانڈ ہے لیکن جب اپنے لوگ شیخ رشید صاحب جیسے لوگ کہیں کہ جی یہ جو نو مئی کا واقعہ تھا لانتی واقعہ تھا تو پھر جو ہے پھر سوال تو اٹھیں گے نا وہ جب یہ کہیں شیخ رشید صاحب کے اس سازش میں جرنیل بھی شامل تھے اس میں جج بھی شامل تھے اور اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی شامل تھے تو پھر کیا کہیں پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اگر میں بات کروں مراد راز کا نام تھا فیاس چوہان صاحب تھے دھو تین اور تھے سب لوگ غائب تھے ان پر پرچے تھے مگر جیسے ہی وہ آئی پی پی کے دریاں میں گئے ہیں کترہ بن کر صاف ہو گئے ہیں نہ بھی پوچھ گچھ نہ کچھ اور اس سے پھر شک نہیں پیدا ہوتا مراد صحیح تو ابھی آپ کے فیکٹس ٹھیک نہیں ہیں مراد صحیح تو ابھی منظر عام پہ ہی نہیں آئے وہ تو منظر عام پہ ہی نہیں آئے تو دوسری بات ہے کہ مراد راز پتہ نہیں اس وقت شامل تھے اگر شامل تھے تو دیفنیٹلی ان سے بھی پوچھ پر تو نہیں چلیے لیکن انصاف کا پہمانہ انصاف کا پہمانہ تو ایک ہی ہونا چاہیے چاہے دوست ہو دشمن ہو آپ کو پتہ ہے نا جو انصاف کی جو دیوی ہے جس کی تصویر آپ دیکھتے ہیں وہ اندھی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرا کوئی دوست ہے یا دشمن ہے وہ تو انصاف اندھی ہو کے دیتی ہے تو اسی کے مطابق چلنا چاہیے یہ انصاف کا تقاضی ہے سر پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف مستقبل عمران خان جیل میں ہیں کیا کوئی ایسا بھی کہا گیا ہے کہ آپ چیئرمنشپ چھوڑ دیں تو پارٹی کی سپیس بن سکتی ہے یا پھر کوئی ایسا باہر جانے کی ڈیلنگ کوئی اس طرح کی خبریں نہیں میرے ایسی اندرونی ساسشی کانیاں میرے پاس نہیں ہیں مجھے تو جس چیز کا ایویڈنس نہ ملے میں تو اس کو نہیں مانتا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آج خبر آگئی ہے کہ عمران خان کو زیر دیا جا رہا ہے خدا کے بندے کیا زیر دینے والے نے تمہیں بتایا ہے یا زیر کھانے والے نے تمہیں بتایا ہے تو اس طرح کی بیسلس سٹوریز جو ہے اور کیسے پتا چل گیا کہ زیر دیا جا رہا ہے نیپولین کا تو پتا نہیں چل سکا تو دیکھیں اس طرح کی جو بیسلس کنسپریسی تکریز ہیں ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے جتنی دیر کوئی ایویڈنس نہ آئے جب ایویڈنس ہو یس پھر بات کریں مستقبل عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں عمران خان کا ووٹ بینک موجود ہے تحریک انصاف موجود ہے عمران خان کو چاہے سزا بھی ہو جائے گی لیکن اتنی جلدی یہ ووٹ بینک ختم نہیں ہوگا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوتا نواز شریف کا وہ نائل کرار دیا گیا اس کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوا تھا کئی سال چلا تھا تو اس لیے تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی کئی سال چلے گا دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کب اپنی سوچ تبدیل کرتی ہے یا عمران خان کب اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تبدیل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں نیکس سوال یہی تھا کیا دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ رابطے کب تک بحال ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ الیکشن کے بعد اوورال ملک میں تبدیلی آنی چاہیے کیونکہ اس وقت تک انتقام کا ایک سائیکل پورا ہو چکا ہوگا میرا خیال ہے میاں نواز شریف کی بھی مجبوری ہوگی کہ وہ پولٹیکل ڈائلاغ کرے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے بھی ظاہر ہے ملک چلانا ہے ملک کی اکانوی کو دیکھنا ہے تو ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ ایک نئی ریت ڈالیں اور جو ہے ایک پولٹیکل جب کسی نہ کسی اس کو سپیس تو دینی پڑے گی پی ٹی آئی کو اور وہ میرا خیال ہے کہ الیکشن تک تو ان کا غصہ ختم نہیں ہوگا نہ نون کا نہ تحریک انصاف کا لیکن الیکشن کے بعد میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سلجانے کی کوشش ضرور ہوگی اب بھی آپ نے انتقام کا لفظ ایک استعمال کیا تو تحریک انصاف کے ساتھ انتقامی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہے انتقامی کروائی ہے جی ہاں انتقام کا جی پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے نا جی پہلے خان صاحب نے جو ہے وہ انتقام لیا نواز شریف سے جلوں میں رکھ کے اور جس طرح کی تقریریں کرتے رہے آپ کو بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے کہ میں نہیں ان کو پنکھا بند کر دوں گا میں ان سے دیکھوں گا کسی اترباد ہوں گا اس طرح کی باتیں کرتے رہے تو اس میں غصہ اور انتقام صاف طور میں نظر آتا تھا تو اب اگر ہم عمران خان کو ان کے دور میں بند ہوتا دیکھتے ہیں تو یہ بھی تک غصہ اور انتقام ہی ہوگا نا اس کا بدلہ ہوگا تو یہ نہ وہ ٹھیک تھا نہ یہ ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ سب کو امساف ہونا چاہیے بلکہ اگر غصہ اور انتقام بند ہو جائے تو اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں میں اکثر لوگوں کو مثال دے رہا ہوں افریقہ کی ساؤس افریقہ کی نیلسل منڈلا کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے لیکن اس نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو اس کے موہ پہ پشاپ کرتے تھے ٹھیک ہے تو ہمیں بھی بڑا دل بڑا حوصلہ چاہیے آپ کو معاف کرنا ہوگا اور آگے ملک کو چلانا ہوگا اگر آپ رڑتے رہے انتقام لیتے رہے نفرت کی آگ میں چلتے رہے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا ملک کو آگے بڑھنے کے لیے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نفرت کی آگ بجائی جائے میرا بس آپ سے ایک آخری سوال ہے عمران خان تو ظاہر ہے سیاسی چماعت کا سربراہ تھا اور سیاسی طور پر عوام نے منتخب کیا تھا اس وقت نگران حکومت ہے ان کا عمران خان سے پاکستان بہرک انصاف سے کیا انتقام ہو سکتا ہے کس چیز کا انتقام یہ لے رہے ہوں گے دیکھیں نا یہ تو جو پرابلم یہ آ رہے گی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کو اتارتے ہیں اور اس کے مخالف کو لاتے ہیں تو پھر اس کے نتائج تو یہی ہوں گے نا کہ وہ انتقام کا ایک سرکل چل پڑے گا جیسے نواز شریف کو اتار کے عمران خان کو لائے تھے تو صاف ظاہر تھا کہ اب نواز شریف جو ہے اس کا برا دور آنے والا ہے اور آیا وہ اسی طرح جب عمران خان کو اتار کے اور شباز شریف کی حکومت آئی تو صاف ظاہر تھا کہ اب عمران خان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ تو جنرل باجواج اتنی دیر رہے اتنی دیر تو وہ سلوک شروع نہیں ہوا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سلوک شروع ہو گیا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وہ کامل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاوض کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کیوں پر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ